بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج اپنے اس پروگرام میں میں آپ کے ساتھ بہتی ٹیسٹی پالک گوشت کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہتی ایزی طریقے کے ساتھ اور بہتی کم مسالوں میں پالک گوشت کی ریسپی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی میری اس ریسپی کو فولو کرتے ہوئے آپ بہتی زبردست سا پالک گوشت کا سالن گھر پر خود سے ریڈی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف آج ہم بہتی ٹیسٹی پالک اور چکن کی ریسپی بنانے جا رہے ہیں پالک اور چکن بنانے کے لیے ون کےچی ہم نے پالک لی ہے اور اس کو چھوڑی کی مدد سے باری باری کاٹ لیا ہے اور پھر اس کو پانی کی مدد سے ہم نے ووش کر لیا ہے ایک پین میں ہم نے ایک گلاس پانی ایٹ کرنا ہے اور پھر اس کو دھکن کی مدد سے کور کر کے تین سے چار منٹ تک پانی کو بوائل کرنا ہے تین سے چار منٹ گزر چکے ہیں اور پانی میں بوائل آنا شروع چکے ہیں جیسے ہی پانی میں بوائل آنا شروع ہوں اس میں ہم نے پالک ایٹ کر دینی ہے اور چمچ کی مدد سے پالک کو پانی میں اچھی طرح ڈیپ کرنا ہے اور دھکن کی مدد سے اس کو کور کر کے دس سے بارہ منٹ تک اس کو بوائل کرنا ہے بارہ منٹ گزر چکے ہیں اور پالک پوائل ہو کر بلکل سوفٹ ہو چکی ہے اور اس کا پانی بھی کافی حد تک ڈرائی ہو چکے اب ہم نے چلے کی فلیم آف کر دینی ہے اور پالو کو تھنڈا کر کے اس کو گرینڈ کر لینا ہے اس ٹیپ پر اگر آپ پالو کو گرینڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ مدنی کی مدد سے بھی اس کو پیش سکتے ہیں ایک پین میں ہم نے ہاف پیالی کوکنگ گوئل ایٹ کرنا ہے جیسے ہی کوکنگ گوئل گرم ہو اس میں ہم نے ایک بڑے سائز کی پیاز ایٹ کرنی ہے اس کو ہم نے چھوری کی مدد سے باری باری کاٹ لیا ہے چمچ کی مدد سے اس کو مکس کرتے ہوئے پان سے چھے منٹ تک اس کو میڈیم فلیم پر فرائی کرنا ہے تاکہ یہ گولڈن براؤن ہو جائے چھے منٹ گزر چکے ہیں اور پیاز گولڈن براؤن کلر میں چینج ہو چکی ہے اب ہم نے اس میں ون ٹیبل سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے چمچ کی مدد سے اس کو مکس کرتے ہوئے دو سے تین منٹ تک پیازوں کے ساتھ اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے جیسے ہی ادرک اور لہسن فرائے ہوں اس میں ہم نے ایک بڑے سائز کا ٹماتر ایٹ کر دینا ہے اور ساتھ ہی ون ٹیبل سپون نمک ایٹ کرنا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ایک سے ڈیڑھ چمچ اس میں پیسی ہوئی ریڈ میچ ایٹ کرنی ہے اگر آپ نے کبھی پالک میں کسوری میتھی کا یوز نہیں کیا تو آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اس سے آپ کی پالک کا ٹیسٹ ٹربل ہو جائے گا دو سے تین عدد باری کٹی ہوئی ہری میرچیں ایٹ کرنی ہے تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے تاکہ ہمارا مسالہ نیچے لگے نہ چمچ کی مدد سے ان سارے مسالوں کو مکس کرتے ہوئے پانچ سے چھے منٹ تک ان کو پیاز اور ٹرماتر کے ساتھ فرائی کرنا ہے ہم نے مسالے کو اتنا پکانا ہے کہ پیاز اور ٹرماتر مسالے میں گھل کر مکس ہو جائیں چھے منٹ گزر چکے ہیں اور پیاز اور ٹرماتر مسالے میں گھل کر مکس ہو چکے ہیں جیسے ہی پیاز اور ٹرماتر مسالے میں گھل کر مکس ہو اس میں ہم نے 500 گرام چکن ایٹ کر دینا ہے چمچ کی مدد سے چکن کو مسالے میں مکس کرنا ہے اور دس سے بارہ منٹ تک اس کو مسالے میں فرائی کرنا ہے بارہ منٹ گزر چکے ہیں اور چکن مسالے میں بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ فرائی ہو چکا ہے جیسے ہی چکن فرائی ہوئے اس میں ہم نے گرینڈ کی ہوئی پالک ایٹ کر دینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پالک کو بہت ہی زیادہ گرینڈ نہیں کیا بلکہ جسٹ دس سے بارہ سیکنڈ کے لیے مشین کو ایک بر چلایا ہے چمچ کی مدد سے اس کو مکس کرتے ہوئے میڈیم فلیم پہ پالک کے پانی کو ڈرائی کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پالک میں موجود پانی کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں ون فارت ریبل سپون پیسا ہوا گرم مسالے ایٹ کرنا ہے باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں ایٹ کرنی ہے باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ایٹ کرنا ہے اور چمچ کی مدد سے اس کو ہلاتے ہوئے میڈیم فلیم پہ اس کے پانی کو مزید ڈرائی کر لینا ہے چار منٹ گزر چکے ہیں اور پالک اور چکن کا سالن بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور پالک کا پانی بھی بلکل ڈرائی ہو چکے اب ہم چلہے کی فلیم کو آف کر کے اس کو ایک پریٹ میں نکالتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست سا ہمارا پالک اور چکن کا سالن بن کر ریڈی ہوا ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا جب آپ اس کو ایک بر بنائیں گے تو یہ اتنا ٹیسٹی بنے گا کہ آپ اس کو بار بار ضرور بنائیں گے اگر آپ کو بھی میری آج کی پالک اور چکن کے سالن کی یہ ریسپی پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائی کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی پالک اور چکن کے سالن کی یہ ریسپی کیسی لگی اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت پھولئے گا اس سے میری نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت آسانی ملتا رہے گا میں اب آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرورت یاد رکھئے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ